آجو ادھر آجو ادھر آجو ادھر بہت ہے دیکھ لیں جی یہ ماشاءاللہ شاہوہ شاہوہ ان کا اثر زبان میں آنا چاہیے جب زبان میں ان کا اثر محسوس ہو پھر نکالنے پاؤں کانٹا لگا مجھے وہ گانہ یاد آ رہا ہے ابھی میں ادھر گی رہا ہوں کانٹے لگے ہیں جی یہ اس طرف سب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ پاکستانی ہیں کاموے لو پاکستانی ایک آ پھردہ ادھر ادھر میں جانا ہے یہ اچھا یہ ڈھونڈ رہے ہیں جی ان جنگلوں میں تم میں جسے بولتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی اگر کہیں دیکھ لیں جی یہ بھی سعودی ریبی ہے ایک تو آپ سین دیکھ لیں یہاں کے جنگلوں کے دیکھ لیں ماشاءاللہ تو جو بولتے ہیں سعودی ریبی میں سبزہ نہیں ہے یہاں تو ان کے لیے دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں کھڑا نکلا ہوا ہے تو یہ سب جنگل نمائے رہی ہے جی تو ادھر سے ڈھونڈ رہے ہیں تم میں اچھا وہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں یہ بھی میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا ابھی تو ہم کو مل جائے کوئی پھر آپ کو ملائی دکھاتا ہوں یہاں پہ رستے پر یہ دیکھ لیں آمبوں کا بھاگ ہے یہ ظاہری سے بات ہے یہ جنگل میں ہے اس کے اردگرد آپ کو کہیں بھی کوئی گھر دکھائی نہیں دیکھ لیں یہ جنگل میں اگر ہوئے آمبوں کا درخت خود بخود اور اس کے اوپر جو مہنگو لگتے ہیں وہ بھی جنگلی آپ سمجھ لیں ان کو جی تو دیکھ لیں یہ رستے اچھا ہمیں کچھ ملے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے فوائد کیا ہے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں میں لائیو دکھاؤں گا تو یہ ٹو بھی کونٹینو کریں گے بہرحال جیسے بھی ہے لیکن اس وقت میں آپ کو کچھ رستے دکھا رکھا ہوں تو ان رستوں سے آپ دیکھنا ہی یہ بلکہ اس کے اردگرد پہاڑ ہیں اور یہ وادی ہے نیچے تو دیکھنے آپ ادھر سے پار جائیں گے یا کیا کریں گے دیکھتے ہیں جی تو ادھر سے جانا بہتر نہیں سمجھا ہے کیونکہ سام بہت ہے ان علاقوں میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے سوفی آیا ادھر تو اس پہاڑی سے جانا بہتر سمجھا ہے کہ پہاڑی سے نکلتے ہیں آگے نیچے میں آپ کو وادی بھی دکھاتا ہوں اس طرف یہ ایک کافی خوبصوت منظر ہے اور یہاں پر پھول دیکھ لیں آپ بلکل چھوٹے چھوٹے دیکھ لیں جو نکلے ہوئے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ تو ادھر سے آگے یہ نیچے وادی ہے جی دیکھ لیں اچھا ایک چیز یہ ان علاقوں میں عام ہے یہ پودا ابھی یہ پتہ نہیں کس کے لیے ہے کیا فواجدہ ہے اس کے یہ تو ابھی مجھے نہیں ہیلم ہے لیکن ابھی تو آگے جانے کی سوچ رہے ہیں کہ آگے کیسے جائیں گے یار جی تو یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے یہ مجھ کو بول رہے ہیں کہ تو ہم کو کہیں اور لے کر جائے گا میں نے اس کو بولا کدھر لے کر جائے گا یہ وادی ہے وادی ساگے جائیں گے جی تو اس طرف ابھی وادی ختم ہو گئی ہے یہ پیچھے سے دیکھ لیں جی جی تو میں اس طرف تھوڑا نکلا ہوں ہے میرے ساتھ والے دوست جو ہیں وہ ان وادیوں میں ہیں ادھر تو ادھر گھوم رہے ہیں میں ادھر سے اوپر سے ہو کر جاؤں گا تو ملے ہیں ہمیں کچھ وہ ادھر بھائی کے پاس ہیں ایک کے پاس تو وہ آپ کو میں دکھاؤں گا اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور مل جائیں تو وہ بیسٹ ہے لائیب آپ کو دکھا دوں پھر اس کی بیل بغیرہ کیسی ہوتی ہے اگر ملے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو دکھاتا ہوں شوز دیکھ لیں جی شوز پہن کر نکلیں ان کے بغیر ان علاقوں میں مت نکلئے گا کانٹے بہت ہیں پتھر بہت ہیں اور سانپ بھی ان علاقوں بھی کافی ہوتے ہیں یہ پیچھے آ رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ موٹر بائک موٹر سانگل پر آ رہا ہے ادھر رہتے ہیں پہاڑوں کے اندر کچھ لوگ کیونکہ یہ علاقے کچھ اس طرح کے ہیں وہ دیکھ لیں جی وہ پہاڑوں میں جا رہا ہے کہیں بائک لے کر اوپر ابھی وہ ٹیم مجھے ملی ہے جی دیکھ لیں آپ مجھے آوازیں لگا رہے ہیں میں نے بولا اس طرف آو گھونکار میں ابھی اس طرف آتا ہوں اچھا انہی علاقوں میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں میں مرگابی اور چکور جو ہوتی ہے مرگی جیسی وہ بھی عام ملتی ہے انہی علاقوں میں لیکن زاخری اس بات ہے وہ جنگل یہ جنگل ہے یہ نیچے پہاڑ ہیں سارے دیکھ لیں نیچے وادی ہیں وہ وادیوں کے اندر درختوں کے اندر رہتی ہیں جی تو الحمدللہ میں بھی اس طرف سے گھومتا 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 وہ ساتھ والی ٹیم اس طرف گھوم رہی تھی وہ دیکھ لیں ابھی بھی ادھر ہیں تو ابھی الحمدللہ مل گئے ہیں یہ میں آپ کو کچھ پیس ان کے دکھا دیتا ہوں یہ ہوتے ہیں جی تم میں جسے بولتے ہیں دیکھ لیں ما شاء اللہ ٹھیک ہے جی تو ان کی میں ایک چیز آپ کو اور خاصیت بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ یہ جب آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یار ابھی کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور کیا فائدہ ہے اس کا کانٹے لگ رہے ہیں یار ہاتھوں میں ہم کو ادھر سے ملے ہیں آپ ہی گئی کریں کوئی بیگ وغیرہ نہیں مل رہا تھا وہ ایک بھر گیا ابھی اس میں جھولی بھر دی ہے اس نے شرٹ پائیٹ ڈالی ہوئی وہ شرٹ بھر دی ہے تو آگے اور ہے وہ بولتے ہیں بس کرو ابھی دیکھ لیں آپ بہت مل گئے ہیں الحمدللہ ادھر ایک کیس بڑا ہوا ہے ان لوگوں نے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھائی یہ ان کے بینیفٹس جو بھی فائد وغیرہ ان کے ہوں گے وہ دیکھیں گے ابھی میں ابھی آپ کو وہ منظر بھی آگے ویڈیو میں لائی بھی دکھاؤں گا جی تو ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا اس میں یہ چیز کہ ہم نے نا ان کو دھو لیا ہے اچھا یہ پیس کافی تھے لیکن میں نے اتنے گئی بہتر سمجھے اپنے لیے ایک بھائی تامیہ لے لیں آپ جو تسلا جی سے بولتے ہیں وہ لے لیں اس کو ان کو دھو لیں دھو کر ان اس کے اندر دال لیں اچھا پھر کرنا کیا ہے کوئی بھی آپ نائف لے سکتے ہیں چھوڑی لے سکتے ہیں ایک کوئی بھی چیز لے لیں اس کو نا ان کے پیس کرنے ایسے بھئی یہ ہے نا اس کو یہ دیکھیں بس تو چار پیس کر لیں اس کے چار پیس کریں آپ دیکھیں آپ خلاص اس کے چار پیس کر لیں گے بہتر ہے اچھا اس کا کرنا کیا ہے یہ پیس کریں گے نا ہم ایسے ٹھینکتے جائیں گے بالٹی میں جی تو یہ دیکھ لیں ان کے پیس بنا لیے ہیں ابھی میں ان میں پانی ڈالنے والا ہوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں پانی ڈالیں گے اس کے بعد دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کو یعنی کیا کریں گے پانی دیکھ لیں جی اس میں پانی ڈال دیا ہے میں نے اور اس کو پانی میں ان کو بھگو دیا ہے یہ پیس ان کے کر دیا تھے ابھی یہ رات کھولے میں رکھے ہیں یہ دیکھ لیں آسمان کے کھولے میں یعنی کہ اس کو روم میں مت رکھیں اور کیا بولتے ہیں کسی ایسی جگہ پر رکھیں جگہ پر آس پڑے اس کے اوپر یعنی کہ جسے تریل بولتے ہیں تو بیسٹ ہے جی صبح ٹیم ابھی فرس ٹیم آپ کو بتاؤں گا ان کا کیا کر رہیں گے جی تو یہ دیکھ لیں جی کہ یہ رات کے بھگوئے ہوئے تھے میں نے تو ابھی یہ بھالٹی میں دیکھ لیں ان کا رس وغیرہ یا مکمل طور پر یہ بھگ چکے ہیں تو رات ساری میں نے آپ کو جسے تک دکھایا تھا کھولے آسمان میں رکھے تھے تو ابھی صبح فرس ٹیم آپ نے ان میں پاؤں رکھ دینے ہیں اپنے بس ٹھیک ہے ہلکا ہلکا ہلالے پاؤں کو اور بس اچھا جو فرانے بندے ہیں وہ تو جانتے ہیں جی اس چیز کو کس چیز کو کہ پاؤں اس میں رکھے گئے آپ ہلکا ہلکا پاؤں ہلاتے رہیں گے تو یہ اگر آپ کے پاؤں جلتے ہیں آپ کے جانئے جسم میں گرمی ہے تو یہ نکالیں گے یہ ایک بہت کامیاب قسم کا نسکہ ہے جی تم میں جو ہے ان کا کہ اگر آپ ان کو رات پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اپنے پاؤں ان میں ڈبو دیں آپ کے پاؤں جلتے ہوں آپ کا ویسے میدے وغیرہ میں گرمی ہو تو یہ جسم کی ساری گرمی نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے بیماریوں کا حل ہے ایک سمپل سا ٹوٹک ہے اس کے اوپر زیادہ پیسیول نہیں لگتے ہیں تو سعودی ریبے میں بسے ہوئے بھائی آپ کو پتا ہے یہاں کی خوراک وغیرہ کے متعلق زیادہ تر گرمی ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو ایک رات ان کو بھگو دیں اگلی صبح ان میں آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا اگر آپ بیٹھے ہوئے تو ایک گھنٹا پاؤں ان میں رکھیں ہلکا پھلکا ہلاتے رہیں اپنے پاؤں کو تو آپ خود اس کا result دیکھیں گے